نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہو ذکریہ اذ نادا ربہو نداء خفیہ پارہ نمبر سولہ سورہ مریم رکو نمبر ایک آیات نمبر ایک دو تین چار پانچ تا تیرہ چودہ اور پندرہ کاف ہا یا عین صاد اللہ عالم بمرادہ ذکر و رحمت ربک عبدہو یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا عبدہو اپنے بندے پر ذکریہ ذکریہ علیہ السلام پر اذ نادا ربہو جب اس نے پکارا ربہو اپنے رب کو نداء خفیہ آہستہ سے پکارا اور فرمایا قال ربی فرمایا اے میرے رب انی وہن العزم بے شک کمزور ہو گئی ہے میری ہڈیا منی وشت عل الرأسو اور سفید ہو گیا ہے میرا سر شیبن بڑا پی سے وَلَوْ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ اور میں کبھی نہیں رہا بِدُعَائِكَ تُجھے پکار کر ربی اے میرے رب شقیًا محروم وَإِنَّ خِفْتُ الْمَوَالِيَةَ اور میں مجھے بے شک خوف ہے اندیشہ ہے اپنے وارثوں کا مِوَرَائِ میرے پیچھے وَقَانَةِ مْرَاتِ عَاقِرَا اور ہے میری بیوی بانچ فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيَةَ فَسْ عطا کیجئے مجھے اپنے طرف سے ایک وارث یری سنی جو میرا وارث ہو وَيَرِسُ مِنْ آلِ عَاقُوبَ اور وارث ہو آلِ عَاقُوبَ کا وَجْعَلْ ہو اور بنا دے اس کو رب دے اے میرے رب رضیئن مقبول یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام اِنَّا نُبَشِّرُكَ ہم خوشخبریں دیتے ہیں آپ کو بغلام ایک لڑکے کے اسم ہو نسم ہو یحیی جس کا نام یحیی ہوگا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ عَتِيَّا اور میں پونچ جگا ہوں بڑاپے کی انتہائی حد تک قال کذالک فرمایا کہ اسی طرح ہی ہوگا قال رب کا تمہارا رب فرمایا تمہارا رب ہوا عَلَيَّا یہ مجھ پر آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ اور میں نے پیدا کیا ہے تجھ کو مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے وَلَمْ تَكُشَيْعَ اور تو کچھ بھی نہیں تھا حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا قال رب اے میرے رب اجعل لی آیا میرے لئے کوئی نشانی بنائیے قال آیاتو کا تیرے نشانی یہ ہے اللہ تُقَلِّمَ النَّاسَ یہ تو باتیں نہیں کرے گا لوگوں سے سلاسہ لیالن تین رات سویئن مسلسل فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ پس وہ نکل کر آئے اپنے قوم کے پاس من المحرابِ محراب سے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ پھر ہم نے اشارہ کیا اس کے طرف انسبحوہو کہ تسبیح بیان کرو سبھ بکرتوں وعشیہ صبح و شام یا یحیاء اے یحیاء علیہ السلام خُزِلْ کِتَابَ بِقُوَّةٍ پکڑ لے کتاب کو مضبوطے سے وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے دیا اس کو الْحُکْمَ حِکْمَت صَبِيعًا بَجْبَنْ مَن وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا اور رحم دلی دی اپنے طرف سے وَزَقَاطًا اور پاکیز گی وَكَانَ تَقِيَّ اور وَهُتَا پرْحِزْگَار وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ اور نیکتے اپنے والدین کے ساتھ وَلَمْ يَكُنْ اور نَحِتَا جَبَّارًا جَابِر عَسِيًّا نَا فَرْمَان وَسَلَامٌ عَلَيْهِ اور سلام ہو سلام ہے اس پر يَوْمَ اُلِدَا جس دن وہو پیدا ہوا وَيَوْمَ يَمُوتُو اور جس دن وہو فوت ہوگا وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّ اور جس دن دوبارہ اُٹھایا جائے گا سورہ مریم کی ابتدا ہے اور سورہ مریم کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے چھ رکو اور آٹانویں آیات پر مشتمل ہے حالت جموعے میں یہ انیس وے نمبر پہ ہے اور حالت نزولے میں یہ چھوالیس وے نمبر پہ ہے نازل ہے سورہ فاطر کے بعد اور سورہ تاہا سے پہلے ماقبل کے ساتھ یعنی سورہ کحف کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ کحف مشتمل تھے واقعاتِ عجیبہ پر توحید پر رسالت پر بعض باد الموت پر اور سورہ مریم بھی مشتمل ہے واقعاتِ عجیبہ پر توحید پر رسالت پر اور بعض باد الموت پر امام احمد علی لہوری رحمہ اللہ الباری خلاصہ سورت بیان کرتے ہیں کہ خیالات فاسدہ متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی اصلاح قاف ہا یا عین صاد حروف مقتعات میں سے ہے حروف مقتعات متشابہات میں سے ہے اور متشابہات کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلَمُ اگر وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلَمُ جُملے مستانفہ ہو وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر عطف نہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے راسخین فی العلم یہ کہتے ہیں ان کا قول یہ ہوتا ہے یقولونا آمنا بہی کل من عند ربنا ہم نے ان پر ایمان لیا ہے اور یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے دوسرے صورت یہ ہے اگر والراسخون فی العلم جملے معماتوفہ ہو اور عطف ہو ما قبل پر تو معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم اللہ کو معلوم ہے اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں اور جانتے کیا ہے تعویل کرتے ہیں مثلاً علف لام میم غروف مختیات میں سے ہے تعویل یہ ہے کہ یہ قرآن علف اللہ کے طرف سے لام جبریل امین کے وساطت سے میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے مصطفی حرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل جبرائیل حرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردے گا اور قاف ہایا عین سواد کی تعویل یہ ہے کہ اللہ کبیر ہے ہادی ہے یا اللہ یا عاصم یا سمد مطلب یہ جو تعویل ہے یہ اللہ کی صفات پر مشتمل ہے اور اہل علم نے جگر تعویلات بھی کی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے تعویلات ہیں لیکن اوفق یہ ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہو ذکریہ اے حاضہ ذکر و رحمت رب کا خبر ہے مبتدہ محضوف کے لئے یعنی یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی کا اپنے بندہ ذکریہ علیہ السلام پر اذنا دا ربہو ندا انخفیہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا انہیں ذکریہ علیہ السلام نے نصف رات کے بعد اپنی عبادت خانہ میں دعا کے اور دعا کے قبولیت کا خاص وقت جو ہوتا ہے نصف اللہ علیہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ طور پر کرنا افضل ہے سیدنا حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق ضرورت کے مطابق ہو جو نہ گٹے اور نہ بڑے قال رب انی وہن العزم منی فرمایا کہ اے ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیا کمزور ہو گئی ہے سر کے بالوں میں سفیدی پیل گئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہڈیا ہے یہ عمود البدن ہے جس طرح بیلڈنگ کی پیلر ہوتی ہے اس طرح بدن کی پیلر اور عمود جو ہے وہ ہڈیا ہے اور پھر سر کے بالوں میں سفیدی چمک اٹھی ہے پیل گئی ہے جیسے لکڑی میں آگ لگنے پر اس کو پوری لپیٹ جو ہے پوری لکڑی کو لپیٹ میں لے لیتی ہے مطلب یہ ہے کہ تمام بال سفید ہو گئے ہیں اور اس حالت کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس حالت میں اولاد کی درخواست نہ کرو مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آواز دو اس سے پہلے آپ کو آواز دو وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَعَا اَتِقَادْ اور میں کبھی بھی آپ سے مانگنے میں ناکام نہیں رہا امام قرطبی لکھتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف کا اپنے بدحالی کا اپنے حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیتی دعا کیلئے اقرب ہے اس لئے چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں اور اپنے حاجتوں کا ذکر کریں وَإِنَّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ اور میں اپنے بعد یعنی اپنے مرنے کے بعد اندیشہ رکھتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے کہ میرے بعد یہ دین کو ضائع نہ کریں موالی مولا کی جمع ہے عربی میں یہ لفظ بہت سارے معانی کے لئے استعمال ہوتی ہے ان میں سے ایک معنی عصبات بھی ہے چچا زاد بھائی اور اس جگہ یہی مراد ہے وَقَانَ تِمْرَا تِعَاقِرَا میرے بیوی بانگ ہے یَرِسُنِي وَيَرِسُمِنَ عَلِيْ يَعْقُوبَ جو میرا وارث ہو اور جد امجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس جگہ وراست سے مراد وراست مالی نہیں ہے زکریہ علیہ السلام کی کوئی بڑی دولت ثابت نہیں ہے جس کا زکریہ علیہ السلام کو فکر ہو اور پھر ایک پیغمبر کے شان سے ایسی فکر کرنا بھی بعید ہے اور حدیث میں ہے کہ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّمَا وَرِّسُ الْعِلْمَا فَمَنْ أَخَدَهُ أَخَدَ بِحَذٍ وَافِرٍ رواہ احمد وابوداود وابن ماجاو وطرمزی بخاری شریف میں یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا نُورِسُ وَمَا تَرَكْنَا اَخَدَنَا صَدَقَةٌ اَنْبِيَاءَ علیہ السلام کی وراثت وراثتِ مالی کسی کو نہیں ملتی ہم جو مال چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائی وہ صدقہ ہو جاتا ہے صدقہ وہ تقسیم نہیں ہوتی اے زکریہ اے زکریہ علیہ السلام اِنَّا نُبَشِّرِكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا ہم آپ کو ایک ایسی فرزن کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیٰ ہوگا اور ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام نہیں بنایا ہے یعنی یحیٰ نام نہیں رکھا ہے اب نام کی یکتائی میں امتیاز میں خاص صفات کی طرف اشارہ ہے زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی اَنَّا يَقُونُ لِغُلَامٌ وَقَانَتِمْرَاتِ آقِرَا اَنَّا بِمَانَئِ قَيْفَا ہے یعنی کیسے ہوگا میرا لڑکا علانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑاپی کی انتہا تک پون چکا ہو اس وقت زکریہ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال اور بیوی کی عمر اٹانمے سال ہے قال قدالک فرمایا کہ تعجب مت کرو اسے طرح ہی ہوگا تیرے رب نے کہا کہ یہ کام میری لئے آسان ہے اور آسان بَانَا عَلَيْكَ قُوَتَ الْجِمَاعِ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پیدا کیا ہے پیدا کر چکا ہو وَلَمْتَكُ شَيْعَ اور نَتَا آپ کچھ بھی نہیں تھی پھر زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تے میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے یعنی میرے بیوی کی اولاد پر کوئی علامت مقرر ہو اللہ تعالیٰ نے علامات نشانات بتلائی قال آیاتو کا تیرے لئے نشانی یہ ہے کہ آپ تین رات مسلسل لوگوں سے بات چیتنے کروں گے سورہ عمران میں سلاستہ ایامن ہے اور سورہ مریم میں سلاستہ لیالن سویہ ہے وجہ یہ ہے کہ سورہ مریم مکی ہے اور سورہ عمران مدنی ہے مکی سابق ہے پہلے ہے مدنی پر اسی طرح اس میں لیل جو ہے وہ سابق ہے یوم پر تو سابق کو سابق اور لاحق کو لاحق کر دیا زکریہ علیہ السلام محراب سے اپنے قوم کے سامنے ہوئے اور لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم لوگ صبح شام اللہ کے تسبیح اور تحلیل پڑھو حضرت یحیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف حضرت یحیٰ علیہ السلام کو کہا یحیٰ خودل کتابہ اے یحیٰ کتاب کو یعنی تورات کو قوت سے پکڑو اور اس پر پوری طرح عمل کرو اور ہم نے بچپن میں ہی ان کو حکمت و نبوت عطا کی وہوہ ابن سلاس سنینہ وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَزَقَاتًا اور ذوق دیا اس کو اپنی طرف سے لوگوں کے لئے جذبہ رحمت شفقت پاکیز کی لوگوں پر صدقہ خیرات کی تفیق دی وَبَرْرَمْ بِوَالِدَيْهِ والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا تھا وَكَانَ تَقِيَّا وَرْتَابْ رَحِزْغَارْ مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں عدا کرتے تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا اور نُحِتَا وَوْ زَابِرْ اور خُدْسَرْ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُلِدَا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا سلام ہے اس پر ہمارے طرف سے جس دن پیدا ہوئے جس دن وفات پائیں گے اور جس دن کہ وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اللہ تعالی نے یحیٰ علیہ السلام کو شیطان کی دسترس سے محفوظ رکھا وفات کے دن عذابِ قبر سے محفوظ ہے محفوظ ہوگا اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے محفوظ ہوگا